کرناٹک اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد کانگریس نئے وزریالہ کے نام پر حتمی فیصلہ لینے میں مصروف ہے کہا جا رہا ہے کہ صدر امیہ کا نام دوڑ میں سب سے آگے ہے اسی سلسلے میں آج دی کے شف کمار راہل گاندی کے گھر گئے اور ان سے ملاقات کی یہاں صدر امیہ کے حامیوں نے بھی جشن منانا شروع کر دیا کانگریس لیڈر رنڈیب سرجیوالہ نے کہا کہ کرناٹک کے وزریالہ کو لے کر جو بھی فیصلہ لیا جائے گا اس کا اعلان کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے کریں گے جب تک اعلان نہیں ہوتا وزریالہ کے نام پر چلنے والی خبروں اور افواہوں پر توجہ نہ دیں انہوں نے کہا کہ وزریالہ کے نام کا اعلان آئندہ چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں میں کر دیا جائے گا عالیٰ کران کی نگرانی میں پارٹی میں وزریالہ کے نام پر بحث مسلسل جاری ہے موسیقی 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 ممبئی میں ان سپی کے سبی آشرت پوار نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات مہاراستر کی موجودہ حکومت کی حکمرانی اور ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال کے مسائل پر پارٹی میٹنگ کی صدارت کی موسیقی 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 ہے تو یہ نائے ایسیو آئے ایس آئے کے ریٹس ویٹس مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی جو کسی مقصد ان کا ایک ہی مقصد ہے یہاں کے لوگوں کو تھریٹن کرو یہاں کے لوگوں کو ڈھراؤ دمکاؤ تاکہ وہ اصلی بات نہ کریں جب کشپیر کے سابق نائب وزرعالہ نرمان سنگھ نے محبوبہ مفتی کے الزام کو بھی بنیاد قرار دیا انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی جی ٹوئنٹی کی اہمیت کو جانتے ہوئے بھی اسے ناکام بنانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی آرٹیکل تین سو ستر کی اصل کاپی پڑھتے کے بعد یہ بات کہہ رہی ہیں انہوں نے موجودہ میر وائز کی نظربندی سے مولوی فاروق کے قاتلوں کی گرفتاری کا کوئی تعلق نہیں ہے بھارت مخالف ایجنڈے پر میر وائز کی نظربندی ہوئی ہے آج محبوبہ مفتی کی طرف سے کئی مددوں پر جو ہے بی جے پی کو اور حکومت کو گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم آج ساتھ موجود ہیں سر جی ٹونٹی میٹنگ پہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ سکولوں کو بند کرنا آم لوگوں کو تنگ کرنا یہ کہیں کہیں انفورچونیٹ ہے کیا آپ کا ریاکشن ہے دیکھیں محبوبہ جی نہیں چاہتی کہ جی ٹونٹی یہاں سفل ہو کہ جو پاکستان کا اجنڈا ہے جو اگروادیوں کا اجنڈا ہے یہ لگوگ اسی کی سپورٹ ہے ان کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر قیاس ہو لیکن پرکاشنری تو میجر سرکار کو لیں گے ٹھیک ہے آپ چیم نیسٹر رہی ہیں ہوم نیسٹر کے ڈپارٹمنٹ آپ کے انڈر رہا ہے تب 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 آپ کیا کرتی تھی کیا کرنا پڑتا تھا یونیفائی کمانڈ میں آپ کا کیا رول رہتا تھا کیونکہ میں بھی ساتھ بیٹھتا تھا تو آج آپ اس پرکار کی بات کرتے ہوئے یہ ایک مکھے منتری جو رہا ہو اس کو شوہے نہیں دیتا اس پرکار کی بات کرنا محبوبہ جی کو کہوں گا کہ آپ سمیدھان کی جو اریجنل کاپی ہے وہ بھی جو ہے لائیبریری میں پاریمیٹ کی لائیبریری میں پڑی ہوئی ہے اس کو پڑیئے وہاں ٹیمپریری شابد ہے آپ illusion میں مت رہیے جب تین سو ستر توڑنے کی ایسا بات چل رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے تین سو ستر توڑی تو ہاتھ ہی نہیں جلیں گے جسم جل جائیں گے وہ ایک آپ کا illusion تھا وہ تو نکل گیا آپ کا کشمیری جو ہے وہ انہوں نے بھی آپ کو اس پر سپورٹ نہیں کیا اگر آپ جو ہے اسی illusion میں رہ رہی ہو کہ یہ temporary permanent تھا وہ بات ختم ہو گئی پانچ اگرس دوزار انیس جو ہے اس میں ساری جو ہے ایک نیا اتحاس شروع کیا ہے اس میں جتنی جلدی آپ بشواس کرو گی اتنی جلدی آپ بھی سکھی رہو گی اور میر ویڈ جو اگر ان کو جو ہاؤس ارس کیا گیا ہے تو definitely ان کا جو رول رہا ہے جو ان کا agenda ہے اس کے مدینہ جسرکاریں پرکاشنری جو ہے یہ میشس لیے ہیں تو دنوں کو جو ہے ایک ساتھ جوڑنا جو ہے مجھے لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہے ہائیس لیبل پر رہنے والا ویکتی اس پرکار کی بات کرے گا تو مجھے لگتا ہے اس کا ایک مزاکی لگتا ہے وہ سی ای یو ٹی کے امتحان میں شامل ہونے والے طلبہ نے پریس انکلپ سرنگر میں امتحانی مراکس کو یو ٹی جمع کشمیر سے باہر رکھنے کے خلاف احتجاج کیا طلبہ نے کہا کہ انہیں ابھی تک ایڈمیٹ کارٹ نہیں ملے ہیں اور انہیں یو ٹی سے باہر امتحانی مراکس پر شرکت کے لیے کہا گیا ہے ان طلبہ نے یہ بھی کہا کہ سفری اخراجات ان کے لیے مالی بوجھ ثابت ہو گئے جو سینٹر ہے وہ آ گیا ہے ایڈمیٹ کارٹ نہیں آیا ہے سینٹر ہمارا پنجاب سے آیا ہوا ہے ہم نے پریفرنس فرسٹ یار ہم نے کلاسٹری یونیویسٹی میں جو فرم بڑا تھا اس کا ہمیں سینٹر آیا ہے پنجاب تو ہم لوگ نے اگر پریفرنس سرینہ گر دی تھی ہم نے پریفرنس پلواما دی تھی چلی کشمیر میں کہی سے بھی آتی ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا اب جب انہوں نے ہمیں دیا ہے تو ابھی ایڈمیٹ کار نہیں ہے ہم چاہتے ہیں جب تک ہمارا ایڈمیٹ کارٹ آئے گا چاہے وہ کل تک آئے گا پرسو تک آئے گا اس میں چینج واضح ہونی چاہیے کہ وہ چینج کشمیر کی ہو کیونکہ میں ہوں میں کشمیر کے ایک لڑکی ہوں میری بہت ساری بہنیں جن کی پڑھائی یہی پہ رکھ سکتی ہیں تو میں نہیں چاہتے کہ میں کنٹینیو کروں میری باہ کی بہنیں رکھ جائے یہی پہ اگر میں ایفورٹ کر سکتی ہوں میں باہر جا سکتی بڑھ میں نہیں چاہتے کہ اگر ہم اگزائم دینے باہر جائے ہمیں کیا پتہ ہے کہ کل کو وہ ہمیں بولی جب آپ اگزائم دینے باہر آگئے آپ اب کالیج بھی باہری کر دو تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہنیں باہر جائے یا اگر ان کو سپورٹ نہ کرے گار والے تو وہ یہی پہ چھوڑ دے کشتوار پولس کے سپیشل انویسٹگیشن یونٹ نے زلہ کشتوار میں ملیٹنٹوں کے گھروں پر چھاپے مارے ایس ایس پی کشتوار خلیل پوستوال نے کہا کہ این آئی اے کورٹ جمبو کی ہدایت کے بعد پانچ افراد کے گھروں کی تلاشی لی گئی یو اے پی ای ایکٹ کے تحت معاملہ درش کیا گیا ہے ان پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور دہچتگردی کو فروغ دینے کا الزام ہے سپیشل انویسٹگیشن یونٹ ہے جو اسپیشلی یو اے پی اے کیسز کی انویسٹگیشن کے لیے منقض کی گئی ہے اوہ کے جو انڈر انویسٹگیشن دو کیسز ہیں ان میں سے ایک کیس جو اے فی آئی نوبر 272 آپ ٹو تھو تھوزن پانٹی ٹوہ پولیس ٹیشن کیشتوار اوہ میں یہ کیس ریجسٹرڈ ہے گینسٹ دوز ٹیلریسٹ جو کہ پاکستان میں ہیں اور ان کے اگرس سامنے دس دن پہلے این آئی اے کورٹ سے اگرسٹ ورنٹ اویل کیے تھے اور وہ انٹر پول کو بھیجنے تھے سبسیکونٹلی ہم نے این آئی اے گوٹ سے اگینسٹ دوز پیپل ان کے گھر جو یہاں اشتوار میں لوکیٹڈ ہے سچ ورنٹس لیے ہیں اور اس میں کاروائی کرتے ہوئے آج ہماری پانچ ٹیمز ڈیفرنٹ جگوں پہ مارننگ سے سرچز کر رہے ہیں اور جو لوگ جن کے گھروں میں سرچز ہو رہے ہیں وہ ہیں شاہ نواز کانت اورف منہ اکباد اوربلا شاہ نواز اورف نائیم جاوید حسین گری اورف مزمل تو ان انڈیویجولز ان ٹرریسٹ کے گھروں میں آئی سرچز مارننگ سے چل رہی ہے کچھ کنکلود ہوگی ہے اور جو بھی انکرمنیٹنگ میٹیریل ابھی تک ریکاور ہوا ہے وہ ہم نے کیس میں ضبط کیا ہے اور اس کیس میں ان کے جوڈیشل دیٹرمنیشن کے لیے پرسیکیوٹ کرنے کے لیے ہم یہ ایویڈنسز آن ریکارڈ رکھ کے ایکسپرٹس کا اپنین لے کے انشور کریں گے کہ یہ لوگ جو بھی آج کی ڈیٹ میں بھی ایون یہاں ریڈیکلائزیشن پرپیچویشن آف کرائم میں انوال ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے لیے حتمی حفاظت انتظامات کا جازہ لینے کے لیے ڈلجیل اور اس کے آس پاس مرین کمانڈوز کو تائنات کیا گیا ہے یہ کمانڈوز ڈلجیل میں موٹر بوٹس میں گشت کرتے نظر آئے ہمارے سٹنڈ نیوز ایڈیٹر پرپیز بٹ نے صورتحال کا جائزہ لیا جی ٹوئنٹی سمیٹ کے حوالے سے جو سکورٹی کے انتظامات ہیں ان کو آپ مزید سخت کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ٹائم ڈل لے کے پاس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو پیٹرولنگ ہے سی آر پی اف کی اور جمکشمیر پلیس کی اور ساتھ میں جو مرین کمانڈوز آج پہلی بار انہوں نے ریکی کیا یہاں پہ ڈل لے کے میں اور انہوں نے یہاں سکورٹی سیٹوئیشن کا جائزہ لیا جو مرین کمانڈوز جو ہیں اس کے آئی سی سی کا وینیو جو ہے اس کے اربیے جو ڈل لے کا ایریا آتا ہے اس کو گارڈ کریں گے اور جو انس جی گارڈز ہیں وہ اس سڑک کا یہاں پہ اس کو مانیٹر کریں گے ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرولنگ بوٹس جو ہیں وہ مرین کمانڈوز لے کے ڈل لیک میں ریکی کر رہے ہیں اور ڈل لیک کا وہ معاینہ کر رہے ہیں دوسرے سائٹ سے اگر ہم دیکھیں تو سی آر پی اف کی جو ٹیمیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہی مین جو روڈ ہے وہ جی ٹوینٹی سمٹ کے حوالے سے رہے گا اور یہاں سے جو ہیں الگیٹس وغیرہ جو ہیں وہ اسی سڑک سے ہوتے ہوئے یہاں اس کے آئی سی سی جائیں گے دیجٹل سرویلنس کی بات ہو رہی ہے جس میں سی سی ٹی وی کیمراز کا ایک پورا جھال بچھایا جائے گا اور دوسری اور اگر ہم بات کریں تو جو درون ہے جو ہائی دیفنیشن کیمراز درون کیمراز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی یوز کے جائیں گے اور لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سکیروٹی کے بندبست ہیں وہ اس ٹائم بھی ڈل لے کے دیرد ہیں کیونکہ پہلے سے ہی پروکوشنز لیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ اس دوران پیش نہ آئے تو روزوانی کے ساتھ پرویز بھٹ نیٹورک ہے سرنگر وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لٹیں گے دیش پردیش میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے پاکستان کے صبح پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات آمیر میر کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس دہچتگرد زباد پارک میں پناہ لیا ہوئے ہیں لاہور میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے آمیر میر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ان دہچتگردوں کو پنجاب پولس کے حوالے کیا جائے ورنہ قانون کے مطابق کاربائی کی جائے گی آمیر میر کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ دہچتگردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا چوتیس سو سے زائد ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے دو سو چون مقدمات درج ہیں شناخت کا عمل جاری ہے نگران وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے شرپسندوں کے خلاف پولس کے بندے ہاتھوں کو کھول دیا اب کسی نے ریاست کی رٹ چیلنج کی تو یاد رکھے فواہ چودری سے زیادہ تیز دور لگانا پڑے گی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے خواتین دہچتگردی کے لیے اکسانے میں مردوں سے بھی آگے ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے ان واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک نون سٹیٹ ایکٹر کا روپ دھارتی جا رہی ہے انٹیلیجنس انفرمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس جو دہشتگرد ہیں وہ اس وقت زمان پاک میں خان صاحب کی رہائشگاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناہ ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی توڑ پھوڑ کی تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جاری ہے کہ ان دہشتگردوں کو ہینڈ آور کر دیں چوبیس گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشتگردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں ان کو اور جو ادارے ان دہشتگردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام آٹھ بجے تک جاری رہا تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے کیا کرنا ہے ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں جس کا ایبیڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے پولیس کے جانب سے اپنے گھر کے محاصرے کے حوالے سے ٹوئٹ کیا ہے اپنے ٹوئٹ میں عمران خان نے تقریر کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میری اگلی گرفتاری سے قابل شاید یہ میرا آخری ٹوئٹ ہو کیونکہ پولیس میری رہاجگاہ کا محاصرہ کر چکی ہے دوسری جانب لاہور میں پولیس نے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہاجگاہ کا زمان پارک جانے والے تمام راستے بند کر دیے پولیس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں کو زمان پارک جانے سے روکنے کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں پولیس ذرائع نکہ کہنا ہے کہ زمان پارک کے اطراف میں کسی بھی وقت آپریشن کیا جا سکتا ہے عمران خان نے اس سے قبل قوم سے خطاب کرتے ہوئے شہباز حکمت پر حملہ بلا عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم حکمت جان بوچ کر پی ٹی آئی اور فوج کو لڑانے کی سازش کر رہی ہے آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بند رہے ہیں کہ جی ملٹری کوڈ میں کیس کر دو آرمی ایک سے کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہو ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف تحریک دہشت کر جماعت ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی سارے سات ہزار کارپونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملک پہ ہوئے نہیں ہیں یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیز ہی ہوئی ہے یہ کب ہوئے ہیں اس ملک پہ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیخہ رفیدی کی بیگو کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیری مزاری دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں آخر میں میں نے بھی سنا ہے کہ جناب چالیس دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئے ہیں اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے میری ریکویسٹ جا آپ کو کہ چالیس دہشت گرد گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے یہاں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئے ہیں ایک محصب معاشر کی طرح آئے آئے کہ کوئی نام تو دے ہیں دہشت گرد ہے گون اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں کہ گھر میں کدھر ہے کتنے دہشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ اپنے وادی کے لیے کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد دیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامار بنائیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مئی تک توسی کر دی اسلام آباد ہائی کوٹ میں عمران خان کے خلاف ایک سے زیادہ کیسز میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سمات ہوئی ایڈیشنل ٹورنی جنرل ایڈیوکیٹ جنرل اور سٹیٹ کامسل عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کے جانب سے وکیل بیریسٹر گوھر عدالت میں پیش ہوئے وفاق کے جانب سے کیسز کی تفصیلات فرام کرنے کے لیے محلت کیستے دا کی گئی جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے سمات اکتیس مئی تک ملتوی کر دی عدالت نے عمران خان کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مئی تک توسی بھی کر دی ہے مولوی عبدالکبیر افغانستان کے نئے وزیراعظم مقرر کیے گئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے سپریم لیڈر ملہ عبداللہ اخوند زیادہ نے مولوی عبدالکبیر کو نیا عبوری وزیراعظم مقرر کیا مولوی عبدالکبیر ملہ محمد حسن اخوند کی جگہ وزارت عظمہ کا منصف آرزی طور پر سمال لیں گے افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ ملہ محمد حسن اخوند کچھ عرصے سے بیمار ہیں اور سرکاری ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہیں اسی وجہ سے ان کی جگہ نا وزیراعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر کو وزیراعظم افغانستان مقرر کیا گیا ہے اس بلٹن میں فی الحالت نہیں نمسکار